تو میں آپ لوگوں کو ٹیم بتا دیتا ہوں فلال ونڈے کی جو اسکورڈ ہے وہ ہمارا بابر آزم کپتان فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر نسیم شاہ سلمان علی آغا شانواز دانی شان مسود طیب طاہر عسام امیر یہ ہمارا اسکورڈ ہے تو یہ ہے ٹیم کسی نہ کر کچھ پلیز کسی نہ کرتے ہیں آپ نے بتایا بہت نمبار سے آپ نہیں ہیں ایک چیز یہ بھی ہے نیوزرین کی یہ سیریز ہے پھر آپ کو پتا ہے پی سیل کے بعد ایشیک آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ اس کا پتا ہے رسپیوٹ چاہ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر اتنے میچز ہیں کہ ہماری ٹیم ٹرانزیشن میں ہے کہ ہم ایک ٹیم بیلڈ کر لیں گے آپ سمجھتے ہیں سجیس کر ستے ہیں کہ شاید کوئی ایک چیز سیریز ہم رکھیں کیونکہ ہمانستان کی سیریز بھی شاید اتنی ہیلپ فل نہیں ہوگی ہمارے پاس کرکٹ تھوڑی مجھے کم دکھائی دے رہی ہے دوسرا سر شرجیل خان کو شاید بھی آپ نے رکھا تھا اس میں ٹوئنٹی ون میں پر وہ ٹھیکس ٹیم میں نہیں آئے تو اس کے بارے میں پلیز بتائے گا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کرکٹ اکیڈمیز ہوتی ہے نا اب آٹھ آٹھ نو مہینے اگر کرکٹ اکیڈمی کے اندر کام نہیں ہو رہا تو آئی مین کہ کرکٹ اکیڈمیز کس لیے ہوتی ہیں آپ ان میں وہ تو ہر دن چلنی چاہیے کیمپس ہونے چاہیے دیفرنٹ انڈر نائنٹین کے اے ٹیموں کے کیمپس ہونے چاہیے وہاں پر آٹھ مہینے سے کوئی کوچ نہیں کوئی کرکٹ تو آئی مینہ کہ آپ کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے لڑکے وہاں پر ان کی گرومنگ ہونی چاہیے ان کو بلانا چاہیے کیمپس ہونے چاہیے دیفرنٹ وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اے ٹیم کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں انڈر نائنٹین کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل ٹورز انٹرنیشنل ایکسپورجر ملنا چاہیے ان کی ٹرائبلنگ ہونی چاہیے دوسری آپ نے شرجیل کے حوالے سے بات کی ہے چوبیس کے اندر میں نے سیلیکٹ کیا تھا بلکل کیا تھا کیونکہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو رڑکے اچھے پرفارم کرتے ہیں لیکن میں ہروں میں ہم ویری سٹریٹ تو وہاں پہ ہمیں چیرمنن کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ان کے حوالے سے دوبئی وغیرہ میں جو بھی وہ ہوا ہے تو جب گرین سگنل ملے گا انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کے ٹورز وغیرہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اس کے علاوہ جو میں اے ٹیم کی بات کرتا ہوں ہمیشہ ٹورز ہو یا نہ ہو ہماری ایک اے ٹیم ہونی چاہیے ان کی بھی پریکٹس اچھی ہو سکتی ہے اور جو اے ٹیم کے لڑکے ان کی سیلیکشن بھی اور ایزی ہو جائے گی سلام علیکم شاہد شاہد آپ نے کافی نئے لڑکے بھی سیلیکٹ ہی ہیں سولار اپنی ٹیم میں تو کیا آپ انشور کریں گی سیلیکشن کمیٹی کے ان کو پراپر تین میچوں میں چانس بھی ملے اور یہ گیارہ میں بھی سیلیکٹ ہوں کوئی سیلیکشن کمیٹی کا آپ کا سیہ ہوگا اب بھی تو فیلال کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئر پلیئرز ہیں جو ٹیم ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ سینئر پلیئر بینچ پہ بیٹھے ہو اور جونئر ینگ لڑکا کھیل رہا ہو انشاءاللہ میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بیک ٹو بیک دو ونڈیز جیتے ہیں تو ہمارے پاس تیسرے ونڈیز کا آپشن ہے کہ اس کے اندر ہم نئے پلیئروں کو چانس دیا جائے یا کبھی کبار ایسا بھی میں نے دیکھا کہ آپ سیریز ہار جاتے ہو اس کے باوجود بھی آپ نئے لڑکوں کو چانس نہیں دیتے جو کہ غلط ہے اگر آپ سیریز جیت گئے آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے آپ لڑکوں کو چانس دینا چاہیے